بسم اللہ الرحمن 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 یا پیلا اکیق گھٹی پیسلٹ اور لوکٹ کی سورت میں پہن سکتے ہیں کچھ لوگ فروزہ بھی پہن سکتے ہیں فروزہ بھی جو ہے جوپیٹر کا یعنی مشتری کا پتھر ناظرین آج آپ پیلے رنگی کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور پیلے رنگی کوئی چیز بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ناظرین کا 23 مارچ اس کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اس موضوع پہ آج بات کریں گے 23 مارچ 1940 میں قائد عظم حمد علی جناح اور ان کے رفقہ کار نے پیش کی تھی تاکہ پاکستان بنانے کے لئے اب ایک راہ پر چل پڑے کہ ہم نے اب اس کو بنانا ہے لازمی قرارداد انہوں نے پاس کی تھی اور پھر انہوں نے سات سال مسلسل جد و جہد کی اور الیکشن جیتا اور اس کے بعد الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور پاکستان بننے کا لان ہوا ناظرین اکرام 23 مارچ انیس سو چالیس جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک ازاد ملک میں سانسیں لے رہے ہیں اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں ہماری افاجے پاکستان جو ہے وہ سرحدوں پر وطن عزیز کی حفاظت کا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ادنے ازاد ہو کر ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں ہمیں کسی قسم کی وطن عزیز کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے ہاں ہمیں کوئی فکر ہوگی روزگار کی ہوگی معاش کی ہوگی صحت کی ہوگی لیکن وطن عزیز کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی حفاظت کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ہماری افاجے پاکستان جو ہے وہ دن رات قربانیاں دے رہی ہیں نوجوان بھی قربان ہو رہے ہیں وطن عزیز پر بچوں والے بھی ہو رہے ہیں اور جو زیادہ سینئر ہیں جن کے جوان بچے ہیں وہ بھی اس دنیا سے وطن عزیز کی افاظت کرتے ہوئے جا رہے ہیں شہادتے لے رہے ہیں تو ہماری آپ سے صرف یہی درحاث ہے سو کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایک ہاتھ تک خود کو رکھیں اور وطن عزیز کی حدمت کریں اس کو لوٹنے کی بجائے اس کی حدمت کریں اور یہ سوچیں ہمیشہ کہ میں نے وطن عزیز کے لئے کیا کیا ہے ہماری صاحب آپ سب سے یہ درحاث ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جن لوگوں نے جد و جہد کی ان کے لئے دعائے مغفرت ضرور فرق کریں فاطمہ ضرور انہیں حدیہ کریں جہاں کلمہ ہی پڑھ کر آپ انہیں حدیہ کر سکتے ہیں آج جن لوگوں کی سالگیرہ انہیں سالگیرہ مبارک اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ تمام لوگ جو قائد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو پاکستان بنانے میں اور قرادت پاکستان منظور کرنے میں شامل تھے آئے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر لی والی والدی والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والاقیاء والعموات آمین اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو روشن فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آپ سب کو رمضان مبارک پہلا روزہ جو ہے بہت مبارک ہو اور آپ اللہ کرے آپ کا یہ تمام رمضان بہت زیادہ رحمتوں برکتوں والا گزرے اور آپ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں باتیں کر سکے آپ کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں